السئی ٹورسن ٹراولز کی جانب سے 11 نومبر کو عمرہ روانہ ہونے والے آزمین عمرہ کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ عثمانہ ریسیڈنسی میں اورگنائز کیا گیا تھا جس میں تمام عمرہ روانہ ہونے والے حضرات شرکت کیے تھے اس تربیتی کیمپ میں رہبرو لججاد جناب طاہر علی خان صاحب نے عمرہ جانے سے لے کر واپس آنے تک کے تمام ضروری احکامات سکھائے ہیں اور آفیز و خاری میر آمریلی خان صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں عمرہ کے فضائل اور مسائل بیان کیے ہیں السئی ٹورسن ٹراولز پچھلے 26 سال سے حج عمرہ سرویس دیتے آ رہا ہے جس کے ذریعہ اب تک ہزاروں لوگ عمرہ ادا کر اپنے اچھے تاثرات پیش کیے ہیں پچھلے گروپ کے ذریعہ روانہ ہونے والے آزمین عمرہ نے بھی السئی ٹورسن ٹراولز کی سرویس کی تاریف کر آپ صبح سے علسائی ٹورسن ٹراولز اور امیمکے ٹراولز کے ذریعہ عمرہ روانہ ہونے کا مشورہ دیا ہے اس تربیتی کیا میں موجود صبح لوگ 11 نومبر کو عمرہ روانہ ہو رہے ہیں اور اگلا پیکش 9 ڈیسنبور کے لیے تیار کیا گیا ہے اگر آپ بھی عمرہ روانہ ہونا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا نمبر پر کانٹیک کریں یا پھر آپ گلبرگاہ مجھگوری ٹو گنج روڈ حل کریم ہوتل کے اپوزٹ موجود علسائی ٹورسن ٹراولز کے آفیس کو وزیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہر کام کے لیے نیت کا بنانا نیت کا کرنا ضروری ہے دیکھو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی نیت کرنا ہے کیا ہے بلو؟ نیت کرنا ہے پجنگی فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت نماز پڑھ رہے ہیں زہر کی فرض پڑھ رہے ہیں سنت پڑھ رہے ہیں عشاء کی بیتر پڑھ رہے ہیں فرض پڑھ رہے ہیں ماں کی نماز ہرے کے لئے نیت ہے تو آپ کو نیت کرنا ہے کئی کی نیت کرنا ہے یہ دو چادریں جو پہنے ہیں یہ دو چادریں آپ کی احرام عمرے کے لئے پہنے ہیں تو آپ عمرے کی نیت کرنا ہے کیا کریں گے نیت اللہ مائنی اُرِی جُرُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقْبُلْهَا مِنِّن اے اللہ میں عمرے کا ارادہ گیا عمرے کے ارادے سے احرام باندھاؤں اس کو میرے لئے آسان فرمائیے میری درب سے میری جانت سے قبول فرمائیے اب بولائیں کہ بھائی میں یہ دوات مجھے یاد نہیں تو میں کیسا کروں تو آپ اپنی دوات میں احرام ہی دواتیں فیضا کیے ہیں تو اپنی ہی دوات میں آپ کو مردو آپ کی مردو میں انگلیشہ تھی انگلیش میں گردادہ گردادہ میں جبکواتی جبکو میں مہراتیہ تھی مہراتی میں اس دوات میں چاہے آپ بھی احرام بادا ہوں یا عمرے کے ارادے سے نکلا ہوں اس کو آسان فرمائیے قبول فرمائیں تعلیم دی جاری اے بندو تمہارے قوت اور بندوٹے پر تمہارے فیسے کے بندوٹے پر طاقت کے بندوٹے پر تم یہ پورے عام یعنی ارکان تقمیت کو نہیں ہو جا سکتے ہمارے محتاج ہو اس لیے ہم سے خاصانی کی دعا مانگو اور حبولیت کی دعا مانگو کیا مانگو اللہ احرام کی دعا مانگو اور حبولیت کی دعا مانگو مغیر اس لبعہ کے دو چکر لگا دیا ایک چکر لگا دیا تین چکر لگا دیا اب کیا کرنا جب یاد آنے تب جو نے یہ اس لبعہ کنے اللہ تکر border الالاللہ کریں گے بسماللہ اللہ وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دی کو جیسے نماز میں تقبیر تحریمہ کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے ہیں ایسا تواف کی ابتداء میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی اپنے ہاتھوں کو چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ طاہر بھئی کے سعید فرانس جن بدن ترفی کے لیے رہے ہیں اور یہ سب جو ہے ان کی نیت کا اور ان کی آس کا اثر ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور اور طرف ہی دے پچاس پچاس پیسے جو ہے حجیوں کو لاتے ہیں لیکن نئے پیسے کی تکلیف نہیں کسی کو ہر طرح سے جانتا ہے سہولت دیتے ہیں یہاں تک کہ خود اپنے جانتا ہے اپنے ذاتیوں سے کوشش سے جانتا ہے کسی کو تکلیف ایک پیسے کی تکلیف ہونے نہیں دیتے ہیں ہمارا ال سعید دو سینٹ راول سکتر رحمہ راجانہ ہوا بے انتہا محبت کے ساتھ میں قواہی دیتے ہوئے یہ بات پہ رہا ہوں ایک نئے پیسے کی شکایت نہیں ملیں گے آپ کھانے سے لے کے بینے سے لے کے بہنے لانڈری مدینہ جیسے مخدس مقام پر بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ سوچئے میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں اور یہ جو ان کے جو آپریٹر ہے مدسر مدسر خان وہ میرے ایزا فرینڈ بھی ہے تو یہ جو نے کئی بار مجھے بتائی بھی دے کہ ہمارا ہوں سے بھی رابکہ کیے تھے تو ان کا جو پیکج تھا وہ ان سے تھوڑا زیادہ تھا لیکن ان کے پیکج میں ایسا تھا کہ وہ صرف ایک ہی مقام شریف سے ایک ہی پار ہمرا کراتے تھے جو ہمارا جو انڈیا سے ہوتا تھا جو ایک میکات ہوتا تھا باقی جو آپ کو اور جو عمرہ کرنے ہیں جیسے کی مزیدہ آئیشہ ہو گیا یا جورانہ ہو گیا اور تائف ہے یہ تینوں سے وہ آپ کو انفرادی طور پر عمرہ کا وہ بول رہے تھے کہ آپ کو انفرادی کرنا پڑے گا الحمدللہ بہت اچھے سے ہمارے سارے ارکان پورے ہوئے اور باقی حاجیوں کی بھی ماشاءاللہ سارے ارکان پورے ہوئے الحمدللہ آل سعید گروپ کی جانب سے آج یہاں پہ عثمانیہ ریسیڈنس علاج میں عمرہ کا جو نیا خافلہ انشاءاللہ گیارہ نومبر سے روانہ ہونے والا ہے اس کا تربیتی استعمال یہاں پہ رکھا گیا تھا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے طاہر علی صاحب جو بہترین انداز میں یہاں پہ تمام عمرہ ادا کرنے والے عزمی ان کے لیے جو اینا تربیت فرمائی ہے اس بار اللہ کے فضل سے میرے فرزن ڈاکٹر محمد مدسیر اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر سیما جو اینا عمرے پہ جا رہے ہیں گیارہ نومبر کے خافلے میں میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ خافلے کے تمام لوگ بحثیت کے ساتھ جا کر تمام عمرے کی سادت حاصل کر کے آئیں اور ایک بات یہاں پہ غور کرنے کی یہ ہے کہ السعید گروپ کی جانب سے تمام عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے جو تربیت ہوتی ہے اور مکہ موظمہ میں اور مدینہ منورہ میں بہترین طریقے سے وہاں پہ نمائندگی ہوتی ہے ہر طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ تواف کس طرح کیا جائے صحیح کس طرح کیا جائے اور آخر میں مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے بھی بہترین انداز میں وہاں پہ زیارت کی جاتی ہے اور ریاض الجنہ میں خاص کر کے اپنے طرف سے بھی ایک جو اینا ٹوکن لے کر دو دوبار کم سے کم ایک محتورین کے لیے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی صادت فرماتے ہیں تو اس طریقے سے گزشتہ سال یہی مہنے میں میں بھی نومبر تیویس میں خافلہ تیویس نومبر دوہزار چوبیس کے خافلے سے ہم لوگ چار لوگ بھی فیملی کے ساتھ گئے تھے ما شاء اللہ ہمارا سفر بھی بہت اچھا رہا بہت اچھے انداز میں ہم نے عمرہ ادا کر کے آئے ہیں میں اس موقع پہ میں ناظرین سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حل سعید بروپ کا زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل فرمائے شکریہ عزیزان مہدرم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر رحسان ہے کہ آج عمرہ کی تربیتی اجلاس میں ایک روزہ آج ہم شریک ہوئے ہیں الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے مہدرم مولانا طاہر صاحب قبلہ اور آپ کے سامنے عمرہ کی تربیت کا آغاز اور وہاں کے تاثرات بڑے امدہ طریقے سے بیان کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ ہر ایک کو حج مبرور نصیب فرمائے اللہ تعالی ہر ایک کو عمرہ نصیب فرمائے لہذا اسے حقیر اور فقیر کا بھی دو عمرے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا فیضان ہے کہ آپ کے تربیتی جلسے سے ایک مرتبہ کا موقع ہوا کہ مولانا مطاہر صاحب کے ساتھ میں دی الحمدللہ مائے اور جو ہے میرے دوست بشیر حیمد صاحب ان کی والدہ اور بابا میاں اس تربیتی جلسے سے ہم جو ہے السعید ٹرانل سے جو ہے نا ہم جا کر آئے ہیں الحمدللہ بہت بخوبی کے ساتھ بفضل تعالی اللہ کے فضو کرم سے اچھی طرح سے بتاتے ہیں اچھی طرح سے سمارتے ہیں اور اچھی طرح سے دلو کو جو ہنا جانے سفائی کر کے جو ہنا پیش کرتے ہیں اور آقا کے وہاں کے مقدس مقامات کی زیارت اور خان کعبہ کا مقام وہاں کی زیارت اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل انسان اس مالک کا تو جو ہنا بہت طریقے سے بڑے امدن طریقے سے بیاد کرتے ہیں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لاک لاک شکر رسان ہے اس مالک کا کہ ہم بانصیب ہیں الحمدللہ اور بہت جو ہنا خسمت والے ہیں کہ وہ آقا کا جو ہنا ہم کو دیدار نصیب ہوا ہے الحمدللہ لاک لاک شکر ہے یہ زبان قاسی رحمہ کی تعریف کرنے سے میں کیا بیان کر سکتا ہوں میری لبکش آئی نہیں ہے بیان کرنے کی بس یہ چند کلمات تھے آپ کے سامنے گوشے گزار گیا ہوں الحمدللہ حریر ایک کو جو ہنا عمرہ اور حضرت رسیب فرمائے فلسائی ٹوٹس این ٹرائیویلز اور ایم ایم کے ٹرائیویلز سرویسز کا انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں گیارہ تاریخ کو عمرہ کا خافلہ روانہ ہو رہا ہے اور ڈسمبر کی نو تاریخ کو بھی انشاءاللہ ایک گروپ روانہ ہو رہا آج بروس تین نومبر صبح دس سے لے کر زہر تک عثمانیہ ریسیڈنسی ہال میں عمرہ تربیت ہی قیام رکھا گیا تھا جس کو رہبرالوجاج جناب طاہر علی خان صاحب تربیت دے رہے تھے اور حافظ و خاری میرامر علی خان صاحب بھی اپنے وہاں کے تاثرات اور وہاں کس طرح سے اوقات کو گزارے عمرے کے فضائل اور عمرے کے مسائل بیان فرما رہے تھے ٹریننگ ہر حاجی کے لئے آج کے دور میں واجب ہے ٹریننگ لینا کیونکہ بغیر ٹریننگ کے جب ہم سفر کریں گے عمرے کے احکامات اگر ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو کئی مسائل پیش آئے جائیں گے کئی چیزیں چھوٹ جائیں گی کیونکہ عمرے کا بڑا مخدس سفر ہوتا ہے یہ وہ مبارک سفر ہے جس کے اندر بندہ اپنے خالق سے ملنے کے لئے وہاں دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور یہ روحانی سفر ہے اس کے اندر روحانیت کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کی معارفت کو لینا ہے تو ضروری ہے وہاں کے فرائض ہو جانے وہاں کے واجبات ہو جانے اور باریک باریک جو مسائل ہوتے ہیں اکثر لوگ ناواقفیت کے وجہ سے ان پر دم واجب ہوتا ہے لیکن اگر واقفیت رہنے کے بعد بھی اگر وہ لوگ دم نہ دیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے مسلسل ٹریننگ دینے کے بعد وہاں پر تربیت دینے کے بعد بھی لوگ غلطی وغیرہ کر لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ سفر ایسا ہے پہلی مرتبہ ہوتا ہے بہت سارے مسائل آتے ہیں تو ضروری ہے ٹریننگ لے جائے پچھلے اب چھبیس ہوا سال رننگ ہے اس میں اس کی خصوصیت یہی ہے کہ الحمدللہ ٹریننگ وغیرہ آپ پوری ترتیب کے ساتھ اور وہاں خود گائٹ کے ساتھ آپ کا پورا پندرہ دن کا مکمل سفر ساتھ میں رہ کر کرتے ہیں انشاءاللہ نو نومبر کی بوکنگ بھی جاری ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری آفیس پر رابطہ کر سکتے ہیں ہماری آفیس جو ہے مجھگوری گنج روڈ پر ہے القریم ہوتل کے بالکل اپوزٹ میں وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا جو نمبریں سکرین پر دیئے گئے ہیں اُن نمبروں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ساتھے ساتھ پچیس سال تورس ان ٹراول کو مکمل ہوئے ہیں ان کو بھی تاہر علی خان صاحب کو اور خاص کر مولانا عمر علی خان صاحب محترم مدستر خان صاحب مدبر خان صاحب اور مطحر خان صاحب اور ان کی ٹیم کو میں دن کی گھرہوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ وہر وقت ہردم نہ صرف گل بھرگا بلکہ مکہ میں مدین میں اپنی صدمات انجام دے رہے ہیں